موسکار میں ہوں آکاش سونی دیش بھکتے آج کل چرچہ میں ہے ہم بات جینیو دیش دروہ کے معاملے کی کر رہے ہیں جینیو میں راشتر ویرود ہی نعرے لگائے گئے جو سچ مچ شرمناک ہے ساتھ ہی سوال یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کے ویرود میں خود کو سب سے بڑا دیش بھکت ثابت کرنے کی کیا ہوڑ صحیح ہے کیا سڑکوں پر ہنگامہ صحیح ہے اور اگر سڑک پر ہنگامہ کرنا صحیح نہیں کہا جا سکتا تو آپ کوٹ پریسر کے اندر مارپیٹ کرنے والے وقیلوں کو کیا کہیں گے کیا ایسی دیش بھکتی کی تعریف کی جا سکتی ہے یا یہ کہا جائے گا کہ دیش بھکتی کو بدنام نہ کرو بدوار کو دلی کی پٹیالا ہاؤس کوٹ کی یہ تصویر ہے جب سارے دیش نے دیکھی تو زیادہ تر لوگوں کو آشیریں نہیں ہوتا بھی کیسے یہ تصویریں صرف ایک دن پہلے یعنی سو موار پندرہ فروری کی تصویروں کا ایکشن ریپلے جیسا تھا یعنی مہج تین دن کے اندر پٹیالا ہاؤس کوٹ سے ایک جیسی دو تصویریں دیکھ چکا ہے یہ دیش فرق صرف اتنا تھا کہ ایک دن پہلے پترکار پٹ رہے تھے اور اب وقیل ہی وقیلوں کو پیٹ رہے تھے لیکن شاید اسی لیے لوگوں کو آشیریں نہیں جی ہاں جینیو کے چرچت دیش دروح کیس میں موٹھی بھر وقیلوں کی فیشن شو مار کا دیش بھکتی کسی کو بھی آشیریں میں نہیں ڈال لیں کیونکہ دیش بھکتی کے ان سویم بھو ٹھیک داروں نے ٹھان لیا ہے کہ وہ اپنی دیش بھکتی کو سب سے بھویتر، سب سے پرخار، سب سے تیز والی سابط کر کے دم لیں لہٰذا اپنے علاقے میں وہ کسی کو نہیں چھوڑ لیں وقیلوں نے پٹیالا ہاؤس کوٹ کے پریسر میں دیش دروح ماملے کو کور کرنے والے پترکاروں کو آر اوپی کی تربداری کرنے والے وہ وقیل کو اتنا مارا کی وہ ادمرہ ہوگی پولس سرکشہ میں آر اوپی کنہیا کوٹ میں لائیا گیا تو اسے بھی نہیں بخشا پٹیالا ہاؤس کوٹ کی گھٹناوں پر آشیر نہیں ہو رہا لیکن ماملہ کتنا سنگین ہے یہ بدبار کی صبح دیش دروح کے ماملے میں کوٹ میں ہوئی ایک گھٹنا سے سمجھا جا سکتا ہے جب انڈین بار اسوسییشن کوٹ میں کچھ دلیلیں پیش کر رہا تھا تب ہی ایک وقیل نے بندے ماترم کا نعرہ لگا دیا پٹیالا ہاؤس کوٹ میں ہنگامے اور نعرہ بازی پر آشیر نہ کرنے والوں کے لئے یہ بڑی خبر ہے کیونکہ سنوائی کے دوران وقیل کے وندے ماترم نعرہ لگانے پر کوٹ بہت سختی سے پیش آیا قانون کا رکھوالہ وہ وقیل جانتا تھا کہ اس نے قانون کے مندر کے مریادہ توڑی ہے اسی لئے اس نے فوراں معافی مانگ لیا اس پر کوٹ نے اسے معاف کیا لیکن اس کے ساتھ یہ ٹپڑی بھی کیا میں اس دیش کی بات نہیں کر رہا لیکن اپنی بھلائی کے لئے آنے والی لسلو کی بھلائی کے لئے کرپیا سانسٹھا کا سمبان کریں اور کرپیا ایسا دوبارہ نہ کریں عدالت کی اس ٹپڑی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دیش کی نیائے پالکہ کے سمبان کی رکھشک کیا مطلب عدالت کی مریادہ کیا ہوتی ہے اور دیش کے سمویدھان کی انتیم رکھشک ہونے کے ناتے عدالتوں میں کسی بھی آروپ میں لائے گئے آروپی کو خود کو نردوش ثابت کرنے کا موقع دینا کتنا ضروری ہے اسی لئے قانون کے رکھشک سمجھ جانے والے وقیلوں سے سب سے زیادہ امید کی جاتی ہے کہ وہ نیائے پالکہ کے سمبان اور مریادہ کے رکھشا میں سب سے آگے رہیں گے اسی لئے جب وقیل عدالت میں ہنگامہ کرتے ہیں تو سارے دیش کے من میں یہ سوال اٹھتا ہے یاخر یہ کیسی دیش بھکتی کم سے کم خود کو وقیل کہنے والے تو اپنی حرکتوں سے دیش بھکتی کا نام بدنام نہ کریں اگر عدالت انصاف کا مندر ہے تو وقیل کو ہونا چاہیے انصاف کا پجاری جو عام لوگوں کو نیائے دلانے میں مدد کرے ان پجاریوں کا خود قانون پر کتنا بھروسہ ہے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں یہ نظر آ گیا ایسا لگتا ہے کچھ وقیلوں نے خود ہی عدالت لگانے اور انصاف کرنے کی ٹھان رکھی تھی جس کسی کی دیش بھکتی کے پریبھاشا ان کے پریبھاشا سے الگ تھی اس کے ساتھ انہوں نے سڑک کی بھیڑ کے طرح سلوک کیا لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے عام لوگوں میں انصاف کے پجاریوں کی کیا چھوی بنی پٹیالہ ہاؤس کورٹ کی یہ تصویریں بدوار دوپہر قریب ڈھائی بجے کی ہیں پولیس جینیو میں راشت ویرودھی نعرے لگانے والے دیش دوکی آروپی کنہیہ کمار کو پیشی کے لیے لائی تھی پولیس سرکشہ کے باوجود تیجید وکیلوں نے کنہیہ پر حملہ کر دیا کنہیہ کو سہی سلامت کورٹ تک پہنچانے میں پولیس کو ناکو چنے چبانے پڑ گئے بے شک جینیو شاہت سنگ کا اتھیاکش راشت دروہ کا آروپی ہے لیکن چھاتی پیٹ پیٹ کر مٹھی بانت کر نارے لگا کر خود کو سب سے بڑا دیش بھاگ سابط کرنے کی کوشش میں جھٹے چند وکیلوں کے برطاو نے بھی دیش کو سنگ کر دیا ہے پروسیکیوشن اور ڈیفنس کے وکیل ہیں اور جو اس کے کنہیہ کے دو اسوسیئیٹس یا فرنڈز جا سکتے ہیں اور میڈیا کے بھی کچھ ہی لوگ جا سکتے ہیں اور بولا تھا کہ ہر طرح سے وہاں ستیتی کو ویوستت رکھنا جروری ہے ججز بھی کیا کر رہے ہیں یہ تو بالکل آئیکسیس ٹو جسٹس کو سماپ کرنے کی بات ہے سپریم کورٹ کو آدیش دینا پڑا کی پٹیالا کورٹ میں کاروائی روک کر سب کو کھالی کیا جائے اور تب کاروائی کورٹ had given some specific directions in terms of how the proceedings could continue today so that there was no confusion within the courtroom it's a small size court کنہیہ پر چینیوں میں ہوئے اس کارکرم میں راشتھ ویرو دی نارے بازی کرنے کا آروپ ہے جس میں سنسد حملے کے دوشی افضل گروہ کے سمرتن میں نارے لگے دیش دروہ کی باتیں ہوئی لیکن اس ماملے میں ویرو دی اور خلاف میں کھڑے دونوں ہی پکشوں کا ماننا ہے کہ آروپ کتنا بھی سنگین کیوں نہ ہو لیکن کنہیہ کو نشبک سنوائی کا موقع ضرور ملنا چاہیے لیکن مصیبت یہ ہے کہ قانون کے رکھوالے وکیل ہی نشبک سنوائی کے سنویدھان دوارہ دیئے گئے ادھکار کے راستے میں روڑا بن کر کھڑے ہو گئے ہیں دکھ کی بات یہ ہے کہ ان وکیلوں کو خود پٹیالا ہاؤس کورٹ کی ہی پرمپرہ اور عتید کا بھان نہیں ہے یہ اسی عدالت کا پریسر ہے جہاں سنسد حملے کے معاملے میں افضل گرو کو سب سے وشیش پوٹا عدالت نے سب سے پہلے فانسی کی سزا سنائی تھی لیکن سزا سے پہلے سبھی آروپیوں کو نشبک سنوائی کا موقع دیا گیا تھا اور دکھ کی بات ہے کہ آج اسی عدالت کے وکیل ایک آروپی کو نشبک سنوائی تک کا موقع نہیں دینا چاہتے یہی نہیں اس معاملے میں خود کو تو سب سے بڑا دیش وقت ثابت کرنے کے چکر میں وکیل عدالت پریسر میں میڈیا کو بھی نشانہ بنانے سے نہیں چک رہے جو دیش مردہ بات کے نارے لگاتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیوں نہیں بولتے why you are after us why you are everybody in India why you are against Indians why against Indians جو انڈیا کے بارے میں گندی بات کرتے ہیں کالی دیتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیوں نہیں بات کرتے میڈیا کو کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا ہے یہ سلاح دینے والے یہ سویمبھو دیش وقت وکیل نہیں جانتے ہیں کہ کنہیا کمار کا ماملہ بھی آج اسی لیے چرچہ میں ہے کیونکہ سب سے پہلے میڈیا نے اسے دکھایا بھارت کے ایک کونے کیرل میں سنگ کار کرتا کی ہتیا کا ماملہ بھی میڈیا کے ذریعے ہی آج دلی تک گونج رہا ہے لیکن دیش وقتی کے چھکے دار وکیلوں کو شاید اس سے مطلب نہیں ہے خود کو دیش وقت ثابت کرنے کا سب سے آسان راستہ انہیں میڈیا پر حملہ لگتا ہے بدھوار کو وکیلوں نے فرس پوس ویب سائٹ کے ریپورٹر تاریخ انور کی پٹائی کی ایک میڈیا سنسطان کی اوبی وین پر پتھر بازی کی ایک دن پہلے سوموار کو انہی وکیلوں نے آئی بین سیون کے سمواداتا سمیت کئی میڈیا سنسطانوں کے ریپورٹرز اور کیمرو مینز کو دوڑا دوڑا کر پیٹا تھا لوگتانتر کے چوتے کھمبے کو ڈرانے کی اس کوشش کے خطرناک نتیجے ہو سکتے ہیں لہٰذا نیوز چینلز کے سمپادکوں کی سنسطان نے گرہ منتری سے مل کر سرکار کو اپنی چنتاؤں سے روبرو کر آیا لیکن ایسا نہیں ہے کہ پٹیالا ہاؤس کورٹ کے دیشبکت وکیلوں نے صرف میڈیا کو ہی نشانہ بنایا سوموار کا دن اگر میڈیا کے لیے ایکسکلوسیو ریزرف تھا تو بدوار کو کنہیہ میڈیا وکیل سب کی ایک ایک کر کے خبر لی گئی ویروضی ویچاردھارا والے وکیلوں کی بھی جم کر پٹائے کی گئی اتنی پٹائے کی گئی کہ ایک وکیل کو دیشبکت وکیل تب تک مارتے رہے جب تک کہ وہ ادمرہ نہیں ہو گیا سپریم کورٹ دوارہ ماملے کی جانکاری لینے کے لیے بھیجے گئے ورشت وکیلوں کے ڈیلیگیشن پر بھی حملہ ہوا ان پر بوتلے پھیکی گئی انہیں گالیاں دی گئی اپنی جانج کے بعد ڈیلیگیشن نے سپریم کورٹ کو بتایا کنہیہ پر کورٹ میں لاتے وقت حملہ ہوا اور اسے پیٹا گیا کالا چشمہ پہنے ایک شخص کورٹ کے بھیدر پہنچا اس نے کورٹ میں کنہیہ کو دھکا دے کر دھمکایا اس وقت ریسٹرار جنرل تین ڈی سی پی بھی کورٹ میں موجود تھے سنوائی کے دوران تیہ لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی گھسنے نہ دینے کے سپریم کورٹ کے نردیش کے باوجود ایسا ہوا جس کا پولیس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے پٹیالا ہاؤس کورٹ میں ہوئے ہنگامے کو لے کر سپریم کورٹ نے تین الگ الگ ریپورٹ طلب کی ہے ادھر ڈلی پولیس کمیشنر نے بھی کنہیہ کی سرکشہ کو لے کر کورٹ کو بھروسہ دلائیا ہے وکیلوں کی اس چھاتی کورٹ نارا لوٹ دیش بھاکتی کا یہ نتیجہ نکلا کہ ڈیلیگیشن نے سپریم کورٹ کو یہ سوچنا بھی دی کہ وہاں ماحول اتنے خراب تھے کہ ایسا اتحاس میں کبھی نہیں ہوا احتشام خان اور نتیش کمار کے ساتھ سندیب کمار آئی بین سیون سپیشل رپورٹ میں آج آپ دیکھ رہے ہیں سویم بھو دیش بھکت وقیلوں کی وہ حرکت جس نے قانون کا پالن کرنے والے وقیلوں کی برادری کو شرم سار کیا ہے سوال یہ ہے کیا پٹیالا ہاؤس کورٹ کا ہنگامہ اکلوتی گھٹنا ہے کیا یہ جینیو میں راشتر ویروہ دھی آئیوجن پر پیدا ہوئی تیخی پرتکریہ بھر ہے یا قانون کو ہاتھ میں لینا کچھ وقیلوں کی عادت بن چکی ہے دیش میں جب تاب ہونے والے ہنگاموں کا گوھر کریں تو لگتا ہے کہ کالے کورٹ والے وقیلوں کے بیچ کچھ کالی بھیڑے پیٹ بنانے میں کامیاب تو ہو گئی ہیں دیش کی راجدھانی دلی میں ستر پٹیالا ہاؤس کورٹ کے دیش بھکت وکیل بھی اگر سڑک کی بھیڑ کی طرح سے برطاؤ کرتے ہیں تو آپ صرف انومان لگا سکتے ہیں کہ دیش کے باقی حصوں کے ودوان وکیل کیسے پیش آتے ہوں گے اترپردیش کی راجدھانی لکناؤں میں تازہ تازہ بانگی تو وکیلوں نے ابھی پچھلے ہفتے ہی دکھائی ہے سرکاری سمپتی کا صد اپیوگ ہنسک پردرشن میں کیسے کیا جا سکتا ہے اس کی مثال لکناؤں کے وکیلوں نے پچھلے بودوار کو پیش کی جب انہوں نے بس کو ہی آگ کے حوالے کر دیا لگے ہاتھ بہت سے وکیلوں نے ماملے کو کور کر رہے پترکاروں پر بھی اپنا قانونی ہاتھ دکھا دیا اور آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سب سے بڑے پردیش کے وکیل کیوں اراجہ ہو گئے ڈلی میں بے شک ماملہ جینیو میں راشت ویروتی آیوجن کا ہے لیکن لکناؤں میں ماملہ ایک وکیل کی ہتیا کیا تھا یعنی ماملہ پوری طرح قانونی تھا جسے آرام سے بیٹھ کر بھی سلچھائے جا سکتا تھا لیکن وکیلوں میں قانون کے جانکار ہونے کی دھونس ایسی کی کوئی بھی وجہ ان کا غصہ بڑھکا سکتی ہے عام لوگوں کو عدالتوں میں سبوتوں اور قانون کے ادھار پر نیائے دلانے والے وکیل سڑک پر خود کیسے انصاف کرنے نکل پڑتے ہیں یہ نظارہ پچھلے سال الہباد میں بھی نظر آیا یہاں قانون کے سپاہی یعنی وکیل ہاتھ میں پسٹول لہراتے دیکھے اور ان کے نشانے پر تھے قانون کے رکشک یعنی پولیس پچھلے سال کا یہ ماملہ 11 مارچ 2015 کو ایک پولیس والے کے ہاتھ وکیل کی ہوئی موت کا تھا جس کے بعد کچھاری میں حالات جنگ جیسے بن گئے تھے الہباد میں وکیلوں کی پولیس پر جوابی فائرنگ میں سپاہی زخمی بھی ہو گیا تھا یہی نہیں ودوان وکیلوں کا قانون پر کتنا بھروسہ ہے اس کا ایک ثبوت تب بھی ملا جب الہباد کے اسی ماملے میں مراد آباد کے ایک وکیل نے ہتیا کے آروپی داروگا کا سر لانے والے کے لیے پانچ لاکھ کے نام کا اعلان کر دیا ویسے نیجی ماملوں میں ہی نہیں پرشاسنک ماملوں میں بھی وکیل قانون کی جانکاری کی اپنی طاقت کو سڑکوں پر آزماتے رہتے ہیں اترپردیش کے آگرہ میں ہائی کورٹ کی بینچ کی مانگ برسوں پرانی ہیں کچھ وکیل اسے لے کر قانونی اور پرشاسنک لڑائی لڑ رہے ہیں لیکن بہت سے وکیل ایسے بھی ہیں جو سڑک پر بینا سنوائی بینا کچیری فیصلہ کر لینا چاہتے ہیں ٹھیک ایک سال پہلے اس ماملے میں آگرہ سے لے کر میراڈ بولن شہر سمیت لگ بھگ پورے پشتیمی اترپردیش میں وکیلوں نے جم کر ہنگامہ کٹا تھا بیورو ریپورٹ آئی بین سیون